ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پرومننٹ رہنمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہار کرپی جسے جیتنا کہتے ہیں وہ انہوں نے مسال قائم کیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے نمائند یاسن ملک صاحبی موجود ہیں یاسمین صاحبہ سی ایم شپ کے لیے آپ کا نام ڈوٹیٹ ہو رہا تھا پرگرام میں بھی آپ کا ہی ہم لوگوں نے ذکر کیا ایک خاتون سی ایم ہونا ایک اچھی اچھی خوش آئند بات ہوگی لیکن پاکستان تحریک انصاف نے مجال ہے کہ ایک نام جو ہے وہ ابھی تک فائنل کیا ہو یا ہمارے کانوں میں پڑ گیا ہو کہ یہ نام فائنل ہے دیکھیں سب سے اہم چیز ہے آج کی جو خبر ہے وہ سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ آج سپیکر جو ہے وہ تحریک انصاف کے بن گئے ہیں اور جتنا مرضی انہوں نے شور مچایا اور ہنگامہ کیا اور انہوں نے کہا جی ہم حکومت بنائیں گے تو دو سو ایک ووٹ تو ہمارے سپیکر کو پڑ گی تو میرا خیال ہے کہ اب ان کو احساس ہو جانا چاہیے نون لیگ والوں کو کہ ان کی کافی حد تک چھٹی ہو گئی ہے پنجاب سے اور لوگ جو ہیں ان سے بدزن ہو کے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ خاندانی سیاست کھیلی ہے ان کو یہاں کے لیے حمزہ شریف ملتا ہے سینٹر کے لیے شباز شریف ملتا ہے ان کو شریفوں کے باہر کوئی بندہ نہیں ملتا تو لیڈ دا پارٹی لوگ یہ لوگوں کا خام خیالی ہے کہ چند لوگ تو رہ جائیں گے ضرور ساتھ جن کو اپنے مفاد ہیں لیکن باقی لوگ آستہ آستہ چھوڑ جائیں گے کیونکہ ڈائنسٹک پولٹکس جو ہے یہ میں آپ کو بات بتاؤں یہ ہمیشہ لانگ رن نقصان دے ہوتی ہے ابھی آپ کی کچھ خواتین سے ملاقعات کی جو رہنما تھی وہ اندر ہونے والے نون لیگ کے خواتین کے روائے سے کافی نالان تھی رہو نے کہا یہ تو میں نے پہلی مردبہ دیکھا خواتین اس طرح بھی بیہیف کرتی ہیں کس طرح سے کاؤنٹر کریں گے اپوزیشن کے اس روائے کو وہ اپوزیشن جو کہ تعداد میں بھی بہت زیادہ ہوگی دیکھیں مقصد یہ ہے کہ اپوزیشن اگر جنون بات پر شور مچانا چاہتی ہے تو ضرور مچائے ہمیں تو بالکل کوئی اتراز نہیں ہوگا ایک مضبوط اپوزیشن جو ہے وہ ہمیشہ حکومت کے لیے اچھی ہوتی ہے لیکن اگر آپ اندر کھڑے ہو کے اور سپیکر کو ڈاکو بلائیں اور گندے لفظ استعمال کریں تو پھر تو میرا خیال ہے شرم آنی چاہیے سب کو یہ بات کرنے سے پہلے میرا خیال ہے پانک سال ہمارے بھی جب لوگ یہاں رہے ہیں تو کوئی ایسی پرسنل خدا نہ خاصتہ کسی کیوں پر بات نہیں کیا کرتے تھے لیکن ہمیں کوئی پریشانی اس لیے نہیں ہے یہ ان کی فرسٹریشن ہے فرسٹریشن اس لیے کہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دو سو ایک ووٹ نکل آئے گا تو بیچارے چیختی نہ تو پھر کیا کرتے ہیں تو چیخت چلا رہی تھی میں نے تو سب کو کہا تھا خاموش رہ لو اس وجہ سے کوئی چیخت نہیں ہے تو بیچاروں کی شاید ان کی تکلیف میں کچھ کمی آ جائے چیخت چیخت کے کرنا انہوں نے خود ہی دیسائید کرنا ہے مطلب کوئی نہ کوئی پارٹی کا بندہ ہی ہوگا جو لڑے گا وہاں سے الیکشن یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بہر سے آئے گا لیکن خان صاحب کے اپنی کمیٹمنٹس ہیں سب کے ساتھ جن لوگوں نے سپورٹ کیا الیکشن کی کیمپینز رن کی سو پرابلی ہی ویل گی ورنیم بری سون اچن صاحب اس سیٹ کے حوالے سے آپ کا کوئی ذرائع سے کوئی رپورٹ جی میں ارز کر دوں کہ ایک سو اکتیس جو ہیں یہاں دو سٹرانگ میند پر ولید اکبال اور امائیو اکتر ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا اور اس وقت جو لگ جو رہا ہے کہ دونوں نے اسی دورانی کمپینز شروع کر دی ہوئی تھی اور دونوں کو دعوی ہے کہ ہم سے امران خان نے وعدہ کر رکھا ہے اور اس طرح یوں لگ رہا ہے کہ ان میں سے ایک کو شاید وہ ایک سو چوبیس میں ڈجسٹ کر دیں اور ایک سو ایک کو ایک سو کتیس میں ڈجسٹ کر دیں لیکن اس یہاں جو لگ رہا ہے کہ ہمائیو اکتر نے زیادہ کمپینز پہلے سے شروع کر دی یہ خرچہ بھی وہ کافی زیادہ کر رہے ہیں اور بعض رہے یہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ مالی طور پر بڑے مضبوط ہیں شاید ان کے ایک سو کتیس مل جائے لیکن وہ ولید اکبال کو بھی نراض نہیں کر چکتے وہ ان کا میں ضرور کرنے چاہوں گی آپ میرا خیال ہے وہ جو پیسوں کی بات ہے وہ تو بہت حد تک اب ختم ہو گئی ہے مجھے یہ ہے کہ ابھی جو پچھلی الیکشن ہوئی ہے اس میں جو چہرے آگے آئے ہیں وہ سارے تحریک انصاف کے چہرے ہیں مجورٹی ان میں بہت سارے لوگوں کے پاس بہت کم پیسے ہیں میں پھر آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ جتنے انہوں نے لوگوں نے اپنے اخراجات شوک رہے مانداری سے شوک رہے وہ اتنی ہوئے تھے یا زیادہ ہوئے تھے میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے ایسے ہمارے تو بڑے میڈل کلاس کے بچے ہیں اخراجات کی بات بتائیں کہ اخراجات کتنے لوگ میرے پاس کتنا ہوگا ہر بندہ جس نے اپنے پیسے جمع کروائے ہیں اس کا اپنا تعلق ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ اور الیکشن کمیشن نے اگر یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے خرچہ زیادہ کیا ہے اس کا فرض ہے کہ ان سے ضرور سوال پوچھیں یہ عوام جانتی ہیں کہ جس نے خرچہ زیادہ کیا اس نے اس کا سلح بھی پایا ہے بے شک کچھ بھی ہو بہت سے لوگ جنہوں نے کروڑوں پیل گیا ان کو ملا بھی یہ کچھ نہ کچھ میرا خیالہ یاسین صاحب بجائی یہ بات جب اس طرح کی بات ہم کرتے ہیں بغیر پروف کے کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے چلے آگے بڑھتے ہیں ہم جنوبی پنجاب کے صبح کا ایک آخری سوال کیونکہ پاکستان تحریکین صاحب کے سو دن کے منفیسٹوں میں یہ بات شامل ہے آپ کس طرح اس کو لے کر چلیں گے دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ساؤت میں on urgent basis ہم بہت ساری improvement لائیں گے particularly health اور education میں for a simple reason کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ساؤت بڑا پسپاندہ علاقہ ہے اور اس علاقے کے اندر ہمیں کام کرنا پڑے گا تاکہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے اور صوبہ محاذ جو انہوں نے بنایا تھا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے علاقے کے اندر تبدیلیاں ہوں مجھے تو اس علاقے کا ایسی بہت پتا ہے کیونکہ میں اس علاقے میں بہت کام کرتی رہی ہوں راجن پور ہوا مظفر گاڑ ہوا یہ تو اتنے backward areas ہیں particularly صحت کے لحاظ سے خاص طور پر خواتین اور بچوں کے لیے کہ میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں اور کچھ نہیں تو emergency declare کرنی پڑے گی کہ ہم جلد سے جلد وہاں اچھے اقوام اٹھائیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو صحت کی بھی سہولت ملے میں آتا ہے کیوں آتا ہے نہیں آنا چاہیے بجے یہ ہے کہ آپ اپنا طریقہ اگر ٹھیک کر لیجئے اور اپنا سسٹم ٹھیک کر لیں تو آپ کو بڑے ٹیشی کیئر ہسپٹل میں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کے ڈسٹرک ہیڈک ہیڈکوارٹر ہسپٹل اور تحسیل ہیڈکوارٹر ہسپٹل ویلوکپٹ ہوں اور وہاں ڈاکٹرز موجود ہوں 24-7 تو کسی کو ہی نہیں آئے گا کسی کو کیا ضرورت ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کے اور کسی جا کے شہر میں پردیسی بن کے بیٹھ جائے اس لیے آپ کو یقین سے بتاتی ہوں کیونکہ ہم نے یہ کام وہاں خیبہ پختنخواہ میں کیا ہے انشور کیا ہے ڈاکٹرز کی پریزنس جو ہے پیریفرل ہسپٹلز بائی پینگ دیمور ان کو زیادہ تنخواہ دی ہے تو ڈاکٹرز وہاں کام کر رہے ہیں انشاءاللہ یہی پریکٹس ہم یہاں بھی کریں گے جو ہمیں کامیابی ملی ہے اس پریکٹس ہوں یہاں کریں گے تو انشاءاللہ ڈاکٹرز یہاں بھی موجود ہیں یاسین صاحب یہ پاکستان طریقے انصاف کہتی ہے ہم بلدیات تک لے کر جائیں گے فنڈز لے کر جائیں گے یہ بہت امپورٹن ہے یہ ہمارا امپورٹن this is an امپورٹن part of our manifesto وہاں ہماری بلدیات اس وقت سب سے مضبوط بلدیات ہے اگر آپ پورے پاکستان میں دیکھیں اور اس بلدیات کے مضبوط ہونے کی وجہ سے عام لوگوں کے حالات بدلیں انشاءاللہ یہاں بھی بلدیات کا سسٹم ہم بہت مضبوط کریں گے تاکہ بلدیات کا کام جو ہے بجائے یہ کہ جو گراس روٹ کا کام ہے وہ سوائے بلدیات کے کوئی اور نہیں کر سکتا therefore local governments کی اوپر ہم نے انشاءاللہ اس پر concentrate کرنا maximum ان کو پاوز دینے ہیں even financial پاوز تاکہ وہ اپنے علاقوں میں کام کریں اور اپنے علاقوں کو پھر ownership لیں تاکہ اس علاقے میں اگر کام نہ ہو تو پھر کم سا کم پوچھتے سکتے ہیں چلیے آخری سوال CM کا نام رات تک فائنل ہو جائے گا یا کل تک مجھے کوئی پتہ نہیں ہے میں آپ کے سامنے کارل آپ نے چوبیس گھنٹے دیئے تھے چوبیس گھنٹے تھے میں نے تو آپ کو چوبیس گھنٹے دیئے تھے ان کو تو نہیں دیئے تھے وہ آپ کے لیڈر ہیں وہ میرے لیڈر ہیں جب بولیں گے شکریہ آپ نے انہوں کو لیڈر مننا ورنہ آپ اپنے آپ کو خود ہی لیڈر کہتے ہیں نہیں میں تو بالکل نہیں کہتی اور آپ کو ایک سپیسیفکلی بات بتا دوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر سمجھتی ہوں پر میرا لیڈر عمران خان ہے یہی میں کہنے والا تھا شکریہ آپ کا بھی میں لیڈر ضرور ہوں لیکن میں اپنا لیڈر عمران خان کو سمجھتی ہوں اس لیے میں بتا دوں کہ عمران خان جیسا لیڈر پاکستان بڑا خوش نصیب ہے کہ ہمیں ایسا لیڈر ہیں لیکن میں ایک چیز بتا دوں یہ عمران خان اور طریقہ نصاب کو یہ جو کچھ بھی ملا قومی سمبلی میں اور یہاں پنجاب سمبلی یہ حلوہ ثابت نہیں ہوگا پورے پانچ سال پڑے ہوئے اپوزیشن بہت مضبوط ہے کئی دفعہ طریقہ اعتماد ادم اعتماد آ سکتی ہے کسی کے خلاف طریقہ اعتماد آ سکتی ہے آج سپیکر کا تو کچھ کر لیتے ہیں سپیکر کا بھی یہ سپیکر نے دو سو ایک ووٹ تو لیے لیکن ان کے لیے عوان چلانا بہت مشکل ہوگا دو سو ایک ووٹ لے لینا ایک تین سو بیالیز کے ہاؤز میں سے بندہ دو منٹ تو سوچتا ہے اپوزیشن کیا رونا رو رہی ہے آپ نے ووٹ ان کے چھوڑی کیے بقول ان کے تو چور کون ہے وہ بقول ان کے ہم بتائیے کیسے چوری کر سکتے ہیں ان گھرے لگا رہے ہیں بھی چور چور ووٹ چور تو آپ بتایا جواب دیں اس کا یہ چیز ہے ہم دن تو چوری کوئی نہیں کی ہم نے تو اپنے ووٹ ڈالے ان کے لوگوں نے اگر آکے ہمیں ووٹ ڈال دی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ طریقہ انصاف کی طرف اپنا روجان شو کر رہے ہیں اور ان وہ بدل ہو چکے ہیں آپ نے اغاز سے ہی فارور بلاغ کا اغاز کر دیا ہے ہم بنا سکتے ایک سیکنڈ یاسین صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں ہم کیسے فارور بلاغ کسی بھی پارٹی میں بنا سکتے ہیں پارٹی والے خود بناتے ہیں ان کے ووٹ ملگے گئے ان کے ووٹوں کا طرف رسائی کی گئی تو وہ ووٹ آپ کی طرف چالے کے خود نہیں آئے تو یہ پرویز علیہی صاحب کی اگر پرویز علیہی صاحب نے مانگا ہے اگر پرویز علیہی صاحب نے مانگا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے تو نہیں مانگا لیکن لوگوں کے دلوں میں بہت سوچ میں تبدیلی آ چکی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے محمد سبتین خان صاحب خان صاحب آپ کا نام ہم ایک بہت بڑی پوسٹ کے لیے روٹیٹ ہو رہا ہے اس سے کیا ہم ایکسپیکٹ کریں دیکھیں بڑی پوسٹ کے لیے یہ چیزیں میں کہتا ہوں پارٹی کا ڈیسیجن ہوتا ہے اور ہم اس کو انیسیسیرلی ہائپ کریئیٹ نہ کریں لیٹ دے پارٹی ڈیسائیڈ لیٹ دے چیئرمن ڈیسائیڈ لیٹ دے کور کمیٹی ڈیسائیڈ اور جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا چاہے وہ کسی کے حق میں بھی ہو وی آل آر پی ٹی آئے اور ہمیں یہ خوش ہی ہے کہ نون لیگ کے بجائے یہ اچھی ایک مصبت تبدیلی آئی ہے پاکستان میں اور الحمدللہ کہ پی ٹی آئے کا چیف منسٹر ہوگا پی ٹی آئے کا گورنر پی ٹی آئے کا ہمارے منسٹرز اور انشاءاللہ پاکستان دیکھے گا اور پنجاب بالخصوص پنجاب دیکھے گا کہ ایک بڑی پوزیٹیو چینج آئے گی اور وہ پوزیٹیو چینج جو ہے وہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو اس کے اثرات نظر آئیں گے اور پیپل دے وڈ فیل جیسے وہ تازہ ہوا کا جھونکہ ہوتا ہے انشاءاللہ وہ والی تبدیلی آئے سب تین سب ایک سوال اور اگر یہ نام آپ کا ہوا تو اپنی ذمہ داری کتنا بھاری فیل کریں گے کتنا زیادہ جو ذمہ داری کی شدت ہے وہ کتنی زیادہ دیکھیں پارٹی اگر چاہتی ہے کہ ہم ایز ایم پی اے رہیں تو مجھے تو اس پہ بھی آئیم سیٹسفائیڈ اور اگر وہ چاہتی ہے کہ کوئی اور آفیس دینا چاہتی ہے تو انشاءاللہ آئی وڈ آئی وڈ ٹرائے کہ میں پارٹی کی توقعات پہ پورا اتھروں ایک نام تو بتا دیں اب کون ہوگا فائنل سی ایم کا نہیں مجھے کیا پتا جی یہ چیئرمنٹ کا فیصلہ امران خان کا ڈیس ایجا شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں اور بھی میں امران سے ذرا بات کرتے ہیں شاہین رزا صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنماء اور خواتین کی مخصوص نشستوں پر اس مرضہ پھر منتخب ہوئی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویمن ڈیولپمنٹ میں کیا کمی ہے اور کیا بہتری لانے کی ضرورت ہے تبدیلی کا نشان تو آپ ہیں ہی خاتین کیلئے تبدیلی کس طرح سے لائیں گے انشاءاللہ آج جو آپ نے دیکھا ہے جب ان کی پلٹیکل ٹریننگ ہوگی تو یہ اداروں کے بارے میں بھی دیکھیں گے اور جو ہمیں کل باکس ملا تھا بیگ ملا تھا اس میں اداروں انسٹیچوشنز کے لاؤز بائی لاؤز اور اتنے تھے پھر اسے ہم آپ کو لگتے ہیں سب یہ پڑھیں گے یہ بیگز لے کر جائیں گے نہیں نہیں بہت زیادہ پڑھ لیں گے ہم خود ٹریننگ دیتی آیا ہیں اردو میں تھے کہ وہ انگلیش میں تھے اردو میں بھی تھی اور انگلیش میں سب پڑھیں گے بچھلی حکومتوں میں ہم نے دیکھا کہ لوگ یہ چیزیں پڑھتے نہیں ہیں نہیں نہیں ہم تو آلرہی تیاری کر کے ہماری پی ٹی آئی نے ویمنز کو دور دور تک تیاری کروائے بلکہ تھائی لینڈ بھی ہم گئے ہیں تو ویمن پلٹیکل سکول کو اور ہم مضبوط کریں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کریں گے کہیں مت جائیے ہمارے ساتھ رہیے